السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیا حال ہے آپ سبی لوگوں کے میری آج جو ہے نا بہت ٹائم کے بعد پرسس کی کلیکشن آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی میں کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا تھا مجھے اور جی کوئی کلیکشن نہیں لائی تھی آپ لوگوں کے ساتھ تو جی چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ڈیو کو سب سے پہلا جو یہ میرا بیگ ہے بہت ہی خوبصورت سا ترکش بیگ ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے ڈبل بیگ اچھا اس کا جو دوسرا والا بیگ ہے نا وہ میں نے کیمرے میں چیک نہیں کیا اور میں زیادہ اوپر چلی گئی تو یہ چھوٹا سا اس کے ساتھ چھوٹا تھا منو سے ایک پاؤچ والا بیگ ہے اور ایک یہ بڑا سا بیگ ہے اچھا خاص ہے اس کا سائز ہے سپیس بھی بہت ہے اندر اور جی یہ ہے گوچی کا برینڈ تو یہ میں نے لیا تھا امن ٹاور مال سے اچھا اس کے ساتھ یہ والا پرس بھی میں نے ادھر سے ہی لیا تھا امن ٹاور پر سیکنڈ فلور پر پرسز کی شاپ ہے ٹھیک ہے وہاں سے ہی میں نے پرچیز کیا تھا اور یہ دیکھیں آپ اس کا مطلب کام دیکھیں کتنی فنشنگ ہے پرس کی کالیٹی چیک کر لیں بہت ہی بہترین ٹوئنٹی ٹو ہنڈڈ کا ایک پرس مجھے پڑھا تھا ٹھیک ہے تو ابھی رائٹ ناو مجھے اس کے پرائزز نہیں پتا کیا چل رہے ہوں گے تو یہ دیکھیں یہ دونوں بیگز میں نے ایک ہی جگہ سے لیے تھے ایک ہی شاپ سے لیے تھے امن ٹاور مال سے چلے جی اس کے بعد یہ آجاتا ہے پرس یہ والا پرس کچھ اس طرح کا ہے یہ دیکھیں اس میں چین نظر آری ہو گیا آپ لوگ کو اس کے علاوہ یہ والا ایک پرس ہے میرا ڈیٹیل بتا دیتی ہوں سبر کریں کہاں سے لیا یہ بھی بتاتی ہوں چلے جی یہ ہے پرادا کا یا چینل کا یہ چینل کا برینڈ ہے چلے جی کچھ تو کاپیز ہوتی ہیں اور کچھ اور ایجنال ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہے چینل کا برینڈ اور یہ والا پرس اس میں بھی ڈبل زپر ہے اور پرس اس طرح سے بٹا نہ جاتا ہے چلے جی یہ دونوں پرسز ہو گئے اور اس کے ساتھ ہی ایک یہ والا پرس ہے اچھا یہ میں نے منگوا ہے تھے اپنی فرنڈ سے آن لائن منگوا ہے تھے کیونکہ ان کے ہزبنڈ بھی پرسز کا کام کرتے ہیں تو اگر مجھے ان کا لنک ملا تو میں ضرور ڈسکرپشن باکس میں ایڈ کر دوں گی ٹھیک ہے تو جی یہ دیکھیں اس کے تھوڑا سا اچھا یہ والا پرس آ جاتا ہے تو یہ مجھے آیا تھا میری ایدی پر تو جی یہ بھی ڈبل پرس تھے اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا کلچ تھا وہ بھی بہت پیارا تھا تو اب یہ والا جو پرس ہے نا یہ بڑا چسک اور کچھ لوک ہے اس طرح سے اچھا اس کے بعد آ جاتا ہے یہ یہ میں نے لیا تھا تاریک روٹ میں جو باہر شاپس کے باہر پرسز لگا کر بیٹھتے ہیں ان سے میں نے وہاں سے لیا تھا جو بات ہے اور یہ ہے برینڈ کا پرس بلکل نہیں ہوتا اور اتنا اچھا اس کا دیکھیں سٹف ہے اور یہ اتنا کوئی مضبوط پرس ہے نا کہ واہ اور بہت ہی ریزنیبل پرائز میں اس کے بعد یہ آ جاتا ہے چھوٹا سا پرس یہ میں نے تاریک روٹ سے لیا تھا تو تاریک روٹ پر میں نے فائیوڑڈ روپیز کی سیل لگی ہوئی تھی وہاں سے لیا تھا یہ پرسا جاتا ہے یہ لیا تھا ارجمال سے اور اس میں اتنی کوئی سپیز ہے نا اتنی کوئی سپیز زبڑ کا سٹف ہے بہت بہترین قسم کا اتنا مضبوط اور جی اتنی ساری زپس ہیں بٹنز ہیں اس کے اندر میں اپنا زیادہ تر میک اپ وغیرہ کوئی بہاری چیز یا بڑے سفر پر جانا ہوتا ہے نا تو اس کو ضرور یوز کرتی ہوں اس کے بعد یہ چھوٹا سا میرا کلچ آتا ہے یہ دیکھیں یہ کلچ نے تھوڑا سا ڈیمیج ہو گیا مگر پھر بھی میں اس کو یوز کرتی ہوں کیونکہ اس کو تقریباً سات سے آٹھ سال ہو گئے مگر اس نے سات نہیں چھوڑا اس کی جو زپرز وغیرہ ہیں مطلب اندر جو اتنی سپیس وغیرہ یہ بہت کام آتی ہے اندر سے بلکل پرفیکٹ ہے اوپر سے تھوڑا سا بچوں نے مارکرز مار دیئے تھے اس لئے میں اس کو چھوڑ نہیں رہی ہوں یہ پرز بہت اچھا ہے اس کے بعد یہ کلچ آ جاتا ہے یہ میں نے تھرٹین ففٹی روپیز کا منگوایا تھا اور اس کے اندر بھی اسی طرح سے بہت ساری سپیس ہیں اور بہت اچھا ایزی ٹو کہہ رہی ہے کلر بھی اس کا بہت پیار ہے اچھا اس کے بعد یہ والا پرز آ جاتا ہے یہ لیا تھا میں نے گولڈ مارک مال سے تو گولڈ مارک مال سے لیا تھا تقریبا یہ فائیو انڈرڈ روپیز کا تھا بہت دی ریزن ایز میں گولڈ مارک مال میں بھی کافی اچھی ورائٹیز ہوتی ہیں نا تو یہ میں نے وہاں سے لیا تھا اس طرح سے سامنے سٹونز لگے ہوئے ہیں اور تھوڑا سی امروائیڈ روئی بھی ہے بہت پیارہ مضبوطی والا کام ہوا ویس میں اور اس کے ساتھ ایک چین آ جاتی ہے اچھا اس کے بعد یہ آ جاتا ہے پیرشوٹ بائک میک اپ پاؤچ کہہ لیں اس کو پیرشوٹ پاؤچ کہہ لیں یہ اوری فلیم کا یہاں دیکھیں اندر ٹیگ لگا ہے یہ ہے اوری فلیم کا اور یہ اتنا کوئی اچھا ہے واشئی بل ہے اور مطلب میں اپنے کارڈز وغیرے اس میں رکھ لیتی ہوں ایزلی اور اب کہیں جارو تو میک اپ بھی رکھ لو اس کے بعد یہ آ جاتا ہے نیکسٹ ریٹ کلر موس چینو اچھا جی اس کا دکھاتی ہوں میں آپ کو اس کے جو یہ چین ہے نا یہ بہت پیاری ہے اس کے ساتھ پرلز لگے ہیں لائک دس یہ اس طرح سے ہے اور یہ اور چھوٹا سا اس میں ہینڈل بھی آ جاتا ہے گولڈن کلر کا یہ دیکھیں اس میں پرلز لگے ہیں پرلز لگے ہیں بہت پیارے پیارے سے تو یہ موس چینو کا بیگ آ جاتا ہے اس کے بعد یہ والا بیگ آ جاتا ہے تو یہ ساری ڈیٹیلز بتاتی ہوں میں نے یہ سارے بیگ کہاں سے لیے تھے یہ والا آ جاتا ہے ایک بلیک کلر میں اس کا بھی کام بہت پیارا ہوا ہے سامنے اس کی چین ہے گھوئی بھی ہے اس طریقے سے یہ دیکھیں اس کے بعد یہ بیگ آ جاتا ہے یہ بھی بہت پیارا ویلوٹ کا میرا بیگ ہے پرادا کا اور یہ پرادا کی کاپی اوریجنل نہیں ہے بہت دوئے بتا دوں آپ لوگوں کو مگر اس کا لک بھی بہت بہترین ہے کلر بہت پیارا ہے اس میں میں نے دین پر سمگوایا تھے گھر میں اور لوگوں کے لیے الگ الگ کلرز میں اس کے بعد یہ آ جاتا ہے یہ ابھی تک میں نے یوز نہیں کیا ہے اور میرا یہ کالیٹی ہے میں اپنے پر سے اس کو یوز کر کے واپس ان کا جو اندر کا سامان ہوتا ہے اس کو واپس ایز ایز رکھ دیتی ہوں اس لئے وہ کیا ہوتا ہے پھر لمبا چلتے ہیں اور ان کی جو لائف ہوتی ہے وہ کافی ٹائم تک چلتی ہے یہ دیکھیں یہ بہت چھوٹا سا ہے بہت ہی چھوٹا سا ہے کہیں آپ جا رہے ہیں باہر اور آپ کا پرس لینے کا دل نہیں چاہ رہا مگر سامان رکھنا ہے تو اب یہ لے سکتے ہیں اس کے بعد یہ والا پرس آ جاتا ہے جو مجھے بہت ہی پسند آئیتا یہ جتنے بھی سارے پرسز دکھائے ہیں میں نے میں سب یہ سارے ایک ہی جگہ کے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی اس کا کام دیکھیں اس کا کلر اور اس کا جو اکدم پرفیکٹ لگ رہی ہیں اور یہ والا بھی بہت ہی اچھا میرا بیگ ہے ٹھیک ہے اچھا جی بہت دور اس کا کوئی برینڈ نہیں تھا یہ پرس یہ پرس یہ والا پرس اور یہ دونوں پرسز ٹھیک ہے یہ تمام پرسز جو ہیں میرے پلازا ہے تو میں گھل پلازا پر وہاں کافی اچھی پرسز کی سیل تھی تو پھر میں نے وہاں سے یہ لیے تھے کے بعد یہ آ جاتے ہیں شادی والے پرس تو یہ میرے جہاز کا پرس ہے ابھی تک چل رہا ہے اور سلور کا لرکہ ہے یہ والا بھی کچھ ایسا ہی ہے اور جی یہ والا بھی یہ تینوں میرے جہاز کے پرس ہیں جو میں شادی وغیرہ میں یوز کرتی ہوں یہ دیکھیں اس پر کام ہوا تھا اچھا جی اس کے بعد یہ تمام جو ہے میرے پرسز کی کلیکشنز تھی پرسز تھے کلچز تھے اس کے علاوہ کراس باڈی بیکس بھی تھے اور جی امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئے ہوگی پرسز کی کلیکشن بھی پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو مجھے کمنٹ میں بتائیے گا میں اسی طرح کی اور ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لائک اپنے شوز کلیکشن بغیرہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چلیے جی اپنا خیال رکھے گا بہت سارا میری ویڈیو کو شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا میرے چینل کو اور بیل آئیکن کو ضرور ہٹ کر لیجئے گا اپنے بہت سارا خیال رکھے گا until my next ویڈیو اللہ حافظ